موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانا نیوز پر آج بروزے بد یعنی وینیز ڈے بتاریخ تیس مارچ کا دن ہے آئی دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانا نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب تلنگانا ریاست میں گرمی کے چلتے تلنگانا ریاست کے اسکول صبح آٹھ بجے سے ساری گیارہ تک رہیں گے مارچ اکتیس سے لے کر اپریل چھے دوہزار بائیس تک گرمی کے موسم کے متنظر آنے والے دنوں میں شدید گرمی محسوس ہونے کا اندیشہ ہے صبح کے وقت چالیس ڈگری سیلشیز گرمی رہ سکتی ہے اور تیہ تالیس سے چوالیس ڈگری سیلشیز ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اگلے پانچ دنوں کے لیے تلنگانا سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے بتایا کہ تلنگانا ریاست میں گرمی رہے گی اور تلنگانا ریاست کے مختلف زلوں میں گرمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے اگلے تین سے چار دنوں کے لیے پچھلے نو دنوں میں آٹھوی مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں ہوا اضافہ ڈیزل کی خیمت اب پر لیٹر سو روپے ہو گئی ہے شہر میں بت کے دن اب شہر ہائیدرباد میں سب سے زیادہ مہنگا ڈیزل بیچا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ستیہ سی پیسے کا اضافہ ہوا جس سے شہر ہائیدرباد میں پر لیٹر ڈیزل سو روپے اکتر پیسے میں دستیاب ہوگا اس کے علاوہ دوبارہ پیٹرول کے خیمتوں میں اضافہ کیا گیا نوت پیسہ اضافہ کیا گیا اب شہر ہائیدرباد میں پیٹرول پر لیٹر ایک سو چودہ روپے باون پیسے میں مل رہا ہے آئل کمپنیز پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں مارچ کی بائیس تاریخ سے ہی اضافہ کر رہے ہیں بتائے جارہ روزانہ نوت پیسہ اضافہ ہو رہا ہے پر لیٹر پر اگر دیکھا جائے پچھلے نو دنوں میں ڈیزل کے خیمتوں میں چھے روپے اضافہ کیا گیا اور شہر ہائیدرباد میں ایل پی جی گیس سیلنڈر ہزار روپے میں دستیاب ہے بازر ہے چودہ کلو کے گیس سیلنڈر پر مارچ کی بائیس تاریخ کے دن پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا پہلے ایل پی جی گیس سیلنڈر نو سو باون روپے میں آتی تھی پچاس روپے کا اضافہ کرنے کے بعد ہزار روپے میں دستیاب ہے ہائیدرباد سیٹی پولیس سی وی آنند آئی پی ایس نے کہا آنے والی دنوں میں بینکس کو ہیک کرنا آسان ہو جائے گا انہوں نے کہا سو سے زیادہ ہائیدرباد پولیس آفیسرز مختلف ریاست گئے اور ہیکنگ کرنے والے شاتر مجرم کو گرفتار کیے بتایا جارہا ہے مہیش بینک کے ایکاؤنٹ کی ہاکنگ کرنے والا مجرم کو گرفتار کیا گیا شہر ہائیدرباد سے تعلق رکھنے والا نوجوان کیرالائٹ سٹوڈن پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تیزدار ہتیار چاخو سے ایسٹ لندن ریسٹورن پر جمعے کے دن پولیس کے مطابق سونا بیجو نامی تیوی سالہ سٹوڈن جو یونیورسٹی آف ایسٹ لندن میں پڑھ رہا تھا سونا بیجو ہائیدرباد والا ریسٹورن پر تھا جہاں انڈیا کے شہری بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق تیوی سالہ ہائیدربادی نوجوان سونا بیجو اور شری رام امبر لاکھوں گرفتار کیا گیا انہیں کوٹ کی تحویل میں پیش کیا گیا واضح ناظرین سونا اور شری رام ایک ہی یونیورسٹی کے سٹوڈن سے اکیس سالہ نوجوان شخص پر پریونٹیٹیف ڈیٹینشن ایکٹ یعنی پی ڈی ایکٹ درچ کیا گیا یہ اکیس سالہ نوجوان نے ٹولی وڈ ایکٹرس شالو چورسیا کو سیکشویلی ایسولٹ کیے نومبر سال دوہزار اکیس میں جس کے بعد یہ نوجوان پر پی ڈی ایکٹ درچ کیا گیا مجرم کومو بابو منگل کے دن نومبر کے مہینے سال دوہزار اکیس میں ایکٹرس کے ساتھ غلط حرکت کیے جب وہ جوگنگ کر رہی تھی کے بی آر پارک میں پولیس کے مطابق یہ کیس میں اتنا لمبا وقت تیخات کے لیے اس لیے لگا کیونکہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس مخام کا سیسٹیوی فوٹیج کام نہیں کر رہا تھا